ان کی کئی تفسیریں ڈھوننے کے لئے خود سابق محترم کی بعض کتابیں ڈھوننے کے لئے گیا ہوں تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ جب میں یہاں آنے اور بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں ان کی شان میں کتابیں تو بجائے خود تو کیا میں کہوں گا کہ وہ آج جو آپ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں محترم ان نازل بلاہک کو مورد تنقید نہ بنائیں مولا کی کسی کتاب کو مورد تنقید نہ بنائیں کہیں نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جن کی ہے یا جو اسے مانتے ہیں وہ حق پر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری امت کو حق اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے آپ بیان کرتے تھے اسی طرح سے آپ دوبارہ پلٹ آئیں چونکہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی آپ کے بیانات کا تجزیہ کرنے بیٹھوں تو معلوم ہو جائے گا کہ کبھی آپ ان کی طرف جاتے ہیں کبھی ان کی باتوں باتوں میں ادھر ڈال دیتے ہیں وہ پیش کروں گا ابھی تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ اندر سے کیا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سے خطبہ شک شکیہ کو قل لے کر آگے چلوں گا اور دیکھوں گا کہ مولا کائنات نے کس طرح ان حضرات کی منقبت پیش فرمائی ہے کہ جن کی آپ پیروی کا دم بھرتے ہوئے دشمنی اہل بیت پر تل گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم و دائم رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وآل محمد اللہم سلی عزا محمد وآل محمد